حیدر آباد کا رکھ کریں جہاں پر سرکاری سکولز کے اندر اور باہر تحال برساتی پانی جمع ہے گندے پانی سے تافن پھیلنے کے باعث ہزاروں طلبہ اور طالبات میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بارش کے ایک ہفتے بعد بھی شہر سے پانی کا نکاس نہیں ہو سکا اور گندے پانی کے ڈھیر شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں یہ بارش کا پانی پڑا ہوا ہے اتنی گندگی پڑی ہے تو کوئی بھی یہاں انتظامی والا آنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ کچرا یہاں سے نکل رہا ہے نہ پانی نکل رہا ہے مسجد کے بلکل گیٹ کے سامنے پوری گلی میں پانی ہے اور ابھی جو ہے گھروں کے اندر پانی تھا جو ہم لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت نکالا شہر کے بیشتر تعلیمی داروں کے باہر بھی گندے پانی کے جوہڑوں سے طلبہ اور طلبہ سخت مشلاص سے دوچار ہیں یہاں پہ گندگی بہت ہو رہی ہے ماحول خراب ہو رہا ہے پڑائی بلکل نہیں ہو پا رہی ہے اس وجہ سے یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ پانی کا کچھ کیسا کریں کہ پانی سے جائے شہر کی ابتر صورتحل کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات دعوے گفتن نشستن تک محدود ہیں حیدر آباد کے بیشتر اسکولوں کے باہر اور اندر نکاسی آپ کا انتظام مکمل نہیں ہو سکا اور بچوں کی تعلیم اور صحت کو بہت زیادہ خطرہ ہے کیمرمنٹ شاہد ملک کے ساتھ ناصر حسن خان اے آر بائی نیوز حیدر آباد